لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہ الیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی ہمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منتنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکچن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکچن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں پائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ مہازد چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تب ہی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تب ہی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تو میں ان لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا کبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا جاتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس پانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ابھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منگنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے گائز ہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کی حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ مہادر چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی ہمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں ان لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منتنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سن کر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس پانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کی حالات دیکھ کر لیکچن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہ الیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے گائز ہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں پائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ مہازے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی ہمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے اور مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منگنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سن کر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکچن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہ الیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تو میں ان لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے اور مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منتنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منگنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے گائز ہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنور جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہ الیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ محضر چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں ان لوگوں سے بھچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منتنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس پانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تب ہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تب ہی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تب ہی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تو میں ان لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تب ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہ ہی میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منتنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریس کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریس لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریس کبھی بھی جیت نہیں پائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریس جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ ماں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریس کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریس کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی ہمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریس کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریس سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے اور مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منگنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتی ہیں یہی بات سن کر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنور جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکچن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہ الیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تو میں ان لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے اور مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منگنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس پانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنور جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منگنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے گائز ہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنور جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر ایلیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہ ایلیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ محضر چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا محنور سے ہوتا ہے محنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے محنور کے گھر جاتی ہے اور محنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منتنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر محنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے محنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں محنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تب ہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تب ہی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تب ہی اس کا سامنا محنور سے ہوتا ہے اور محنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں ان لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تب ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہ ہی میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منتنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں پائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا اور سب لوگ ماں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے اور مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منگنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں بائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تب ہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹیں گے اور سب لوگ مہازے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تب ہی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تب ہی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تو میں ان لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تب ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے اور مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منگنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے گئی ظاہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنور جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر ایلیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہ ایلیکشن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں پائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ ماں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی حمیلی والی اس لڑکی کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تب ہی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تمہیں لوگوں سے بچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تب ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہ ہی میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے اور مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم منتنی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سنکر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی مہنور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا شہرام جو کہ ملک کے حالات دیکھ کر لیکچن لڑنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دوسری ماں جو کہ تبریز کی سگھی ماں ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے شہرام یہی لیکچن نہ لڑے بلکہ اس کی جگہ پر تبریز لڑے وہ یہ بھی بات اچھے سے جانتی ہے اگر شہرام کھڑا ہو گیا تو تبریز کبھی بھی جیت نہیں پائے گا ادھر شہرام جو کہ اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں اگر آج آپ زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتی آپ خوش ہوتی یا پھر پریشان ہوتی کہ میرا شہرام ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر اپنے بازوں کے گھیرے میں مجھے تھما لیتی ادھر تبریز جو کہ تقریر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگ بھی یہ بات اچھے سے چانتے ہیں وہ کبھی بھی شہرام نہیں بن سکتا تبھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت میں اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھیں گے اور سب لوگ ماں سے چلے جاتے ہیں یہی بات تبریز کو ناغوار گزرتی ہے وہ شدید غصے میں جب کھر جاتا ہے سامنے اپنی ماں کو پا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تم اس لڑکی سے ملنا نہیں چھوڑو گے جس پر تبریز کہتا ہے بلکل بھی نہیں تبھی ہمیلی والی اس لڑکی کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھلا دیتے ہیں اسے پورے زمانے میں رسوہ اور زلیل کروا دیتے ہیں تبھی اس کا سامنا مہنور سے ہوتا ہے اور مہنور اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں میرے بارے میں بھی اٹھ چکی ہے تو میں ان لوگوں سے بھچ کر رہو یہی بات سنکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر تبریز کا رویہ بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے کہیں میں نے تبریز سے شادی کر کے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا ادھر تیمور کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی بہت جلد شادی کرنا چاہتی ہے مہنور کے گھر جاتی ہے اور مہنور کے والدین سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم مندھی کرنے کی بجائے ڈریکٹ نکاحی کر لیتے ہیں یہی بات سن کر مہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے مہنور جو کہ تیمور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن شہرام کی ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی ہے آپ لوگ اس بانے میں کیا کہتے ہیں مہنور کی شادی شہرام سے ہونی چاہیے یا پھر تیمور سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا